جہاں دیش کی سب سے سرکشت اور ہائی ٹیک جیل تیہاڑ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بنا اجازت پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن یہ کیول کہاوت بھر ہے حقیقت اس سے کوسوں دور ہے آج ہم آپ کو تیہاڑ جیل کے اندر کے کچھ ویڈیوز دکھانے والے ہیں جو کہ اس کی سچائی آپ کے سامنے لائیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کیسے جیل کے اندر سے لائٹ کیمرہ اور ایکشن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جیل میں ٹک ٹاوٹ تیہاڑ جیل میں پوٹو شوٹ اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر بنایا گیا ہے ہو سکتا ہے آپ کا جواب ہو کے کسی گھر یا پھر زیادہ سے زیادہ کسی سرکاری مارت میں اس ویڈیو کو شوٹ کیا گیا ہو سکتا ہے لیکن نہیں یہ ویڈیو دیش کی سب سے سرکشت مانے جانے والی دلی کی تیہاڑ جیل میں فلم آیا گیا ہے اب ذرا سوچیے جیل وہاں سامانے فون تک رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہاں کسی قیدی کے پاس ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے سمارٹ فون کہاں سے آگے آج ہم آپ کو دکھائیں گے دیش کے سب سے ہائی ٹیک جیل کا دم بھرنے والے جیل پرشاسن کے دعووں کی دھچیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں اور دھچیاں اڑانے والے کوئی اور نہیں وہ جیل کے ہی قیدی ہیں اب جو آپ دیکھیں گے اسے یقین کر پانا آپ کے لیے مشکل ہوگا جس جیل میں کھنکھار، آتنکھوادی اور بڑے سے بڑے اپرادھی رکھے جاتے ہیں اس تیہار جیل کی کچھ اور حیران کر دینے والی تصویریں زی نیوز کے پاس موجود ہیں جو جیل پرشاسن کی لاپرواہی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے تیہار جیل میں ٹک ٹاک بن رہی ہیں کہیں شان سے قیدی اپنے جیل کا کمرہ ویڈیو پر دکھا رہی ہیں پہلا ویڈیو دیکھیں یہ قیدی جیل کے اندر باقاعدہ ویڈیو سوپ کر رہا ہے اور موبائل کا کیامرہ چالو کر تیہار جیل کا اپنا کمرہ دکھا رہے ہیں یہ ہے میرا کمرہ یہ بستر لگا ہوا ہے یہ نانے کا بات روم ہے یہ پنیر جو چیز میں بکتا ہے جیل کے اندر کے یہ ویڈیو بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسے جیل کچھ قیدیوں کے لیے ایشگہہ بنا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے پرشاسن کی ناک کے نیچے اب ذرا دوسری ویڈیو پر نظر ڈالی یہاں دلی کے خوپیات اور گانسٹر کے ٹولی بیٹھے ہیں حیرانی کی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جیل کے اندر سزا کارٹ رہے گئے اپرادی بے خوف ہو کر پہلے تو ویڈیو شوٹ کرتے ہیں بعد میں اسے جیل کے اندر سے ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ تک کر دیتے ہیں کئی بار سٹاف کا انوالمنٹ بھی ہو سکتا ہے ہوتا ہے اور جب بھی ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ سٹاف کا انوالمنٹ ہا اور وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو ان کے خراب ہم ڈسٹیپلنری پرسیڈنگ کرتے ہیں ایوین ہم ان کو ٹرمینیٹ بھی کر رہے ہیں نوکری سے تاکہ اس طرح کے جو منس ہے وہ رسٹرکٹ ہو لیمیٹیڈ ہو اور ختم ہو جائے بدلتے وقت کے ساتھ کیدیوں نے اپنا لائف سٹائل تک بدل لیا ہے قیدی بے خوف ہو کر جیل میں رہ کر اپنا ویڈیو بناتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے ساتھ اس کو موبائل ایپ ٹک ٹوک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تیار جیل کے اندر کی یہ سچائیہ بھی ختم نہیں ہو ایشیا کی سب سے بڑی اور ہائی ٹیک جیل کی ایک اور تصویر دیکھئے یہاں تو باقاعدہ ایک گینگسٹر ٹک ٹک ویڈیو تک شوٹ کر رہا ہے یہ ویڈیو دلی کے ککھیات گینگسٹر گورب جھریڑا کا ہے جو اپنے ٹک ٹک ویڈیو میں جیل کے اندر سے پولیس کو دھمکی تک دے رہا ہے اس گینگسٹر پر کرے بیس سے زیادہ مقدمی درج ہو اتنا ہی نہیں یہ قیدی جب کورٹ میں پیشی کے لیے جاتے ہیں تب بھی پولیس کے سامنے ان کے ساتھ موجود گرگے ویڈیو تک شوٹ کر اپلوڈ کر دیتے ہیں اب ذرا اس آوڈیو کلپ کو بھی سنی کیسے ایک قیدی جیل کے اندر سے ہی اپنا گینگ چلا رہا ہے جو اپنے ٹک ٹکر پولیس کے لیے جیل کے اندر سے پولیس کے لیے جیل کے اندر رہا ہے یعنی جیل کے اندر فون ایکٹیو ہے جبکہ قانونن جیل کے آس پاس جیمر لگا ہوا ہے باوجود اس کے قیدی آرام سے جیل میں بیٹھ کر باہر کی دنیا کے سمپرک میں ہیں اب سوال یہ ہے کہ چیزیں جیل کے اندر پہنچتی کیسے ہیں جیل میں سرکشہ کے ہر اپائیوں کو دھتا بتا کر قیدی اور ان کے گرگو نے ان چیزوں کو اندر تک پہنچانے کے اپائی ڈھونڈ نکالے ہیں کچھ دن پہلے ہی پیشی کے بعد کوٹ سے جیل لوٹے دو قیدیوں کے پیٹ میں موبائل ملے تھے شک ہونے پر جیل پرشاستے نے ان کا میڈیکل کر آیا تب جا کر اس بات کا خلاصہ ہوا ہم کو یہ بہت پرامننٹلی پتا چلا جب لوگ اس کو ومیٹنگ کر کے یا پیچھے کے راستے سے ٹوالٹ میں نہیں نکال پائے اور تب ان کو ہسپیٹل ہم لے کر کے گئے اور تین فون ومیٹنگ کر کے نکالے گئے اور ایک فون تو آپریشن کر کے نکالنا پڑا تو اس سے اسٹیبلش ہے کہ یہ دو چیزیں جو پرامننٹ طریقے ہیں جس کے قارن یہ سمان ہمارے ہاں جیل کے بھیتر آ رہے ہیں جیل میں بن قیدی پیسے اور رسوک کے دم پر اپنے گورک دھندے کو انجام دے رہے ہیں جاج کے دوران یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ جیل میں قیدیوں تک یہ ساری چیزیں پہنچانے میں جیل کے آسپاس رہنے والا نیٹورک بھی بہت ایکٹیو ہے جیل میں قیدیوں کے رسوک اور سوویدھاؤں کی یہ تصویریں کوئی پہلی بار سامنے نہیں آئیں دلی کے تیہار جیسی جیل سے ایسی تصویروں کا آنا اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے پرشاسن چاہے سرکشہ کے لاکھ داوے کرے لیکن یہ تصویریں حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہے نیرج گوڑ کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا دلی